سائل کہتا ہے کہ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے کسی نے مجھے اس پر ٹوکا اور کہا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو اللہ آپ کو توفیق دے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے ہم ہر نماز میں ہر رکت میں اہدین الصراط المستقیم کی دعا نہیں مانگتے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا ہمیں ہدایت والا راستہ دیکھا اس پہ چلا اس پہ ثابت قدم رکھ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو چھیک آئے تو وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ سننے والا کیا کہتا ہے پھر انسان کو کیا حکم ہے وہ کیا کہے یہدیکم اللہ وصلح بالک تو یہ جائز ہے کسی کے لئے ہدایت کی دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کے لئے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیم مہدیہ وہدی بہی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پانے والا بنا دے یہ خود ہدایت یافتہ ہو ہدایت پر ہو اس کے ذریعے ہدایت پھیلے لوگ اس سے ہدایت پائیں یہ امیر معاویہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی